اسلام علیکم ورحمت اللہ حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جب نایہ سال آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اس دعا کو اس طرح سیکھتے اور ایک دوسرے کو بتاتے کہ جس طرح وہ قرآن کریم کو سیکھتے ہیں ہمیں بھی اس دعا کو سیکھنا چاہئے ایک دوسرے کو بتانا چاہئے اور جب نایہ سال شروع ہو تو اس دعا کو پڑھنا چاہئے کیونکہ ہر سال بندے کے لئے یہ ضروری ہے ہر بندے چاہتا ہے کہ اس کے لئے آنے والا سال مبارک ثابت ہو دعا کچھ اس طرح ہے اللہم ادخل ہو علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام وجوار من الشیطان ورلوان من الرحمن اس کا ترجمہ ہے آئے اللہ اس مہینے یا اس سال کو ہمارے اوپر امن ایمان سلامتی اور اسلام کے ساتھ شیطان سے بچاؤ اور رحمان کی رضا مندی کے ساتھ داخل فرما آمین حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب نایہ سال کی خبر سنو تو مغرب کی نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ کر آسمان کی طرف دیکھ کر یہ دعا مانگو کہ یا اللہ اس آنے والے نایہ سال کو ہمارے لئے ہمارے گھر والوں کے لئے ہم میرے عزیز ورکاربا کے لئے مبارک ثابت کر دے اس نایہ سال میں تمام مصیبتیں مجھ سے دور رکھنا جو میری تقدیر میں لکھی ہوئے ہیں ان تمام پریشانیوں سے مجھ کو محفوظ رکھنا جو میرے آمال کے سبب مجھے ملنی ہیں جیسے ہی یہ دعا تم آسمان کو دیکھ کر مانگو گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا جاؤ جس میرے بندے نے نایہ سال کا آواز میری رحمت کی طرف دیکھ کر کیا اس کی تقدیر پر سے تمام پریشانیاں ختم کر دو اپنے دل میں رکھتا ہے اور یوں آنے والا سال اس انسان کے لئے مبارک ثابت ہوگا